اس ٹوٹوریل میں ہم ایک بوئنگ ایروپلینگ بنانا سیکھیں گے اس کے لئے آپ سب سے پہلے اپنے اس کیوگ کو ڈیلیٹ کر دیں شفٹ اے پریس کر کے سیلینڈر بھی کلک کریں اور اس کی ایڈ سیلینڈر والی پروپرٹیز میں جا کے ورٹسز کو ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد آپ آر پریس کر کے اور پھر ایکس پریس کر کے نائنٹی ڈگری پر اس کو روٹیٹ کر لیں اور انٹر کر دیں اس کے بعد ایس پریس کر کے اور وائی پریس کر کے اس کو سکیل کر لیں اس کے بعد آپ ٹیپ پریس کر کے ایڈٹ موڈ میں آجائیں یہاں سے فیس والی آپشن کو سیلیکٹ کر کے جو سامنے والا فیس ہے اس کو سیلیکٹ کریں اور ای آپشن سے اس کو ایکسٹروڈ کر لیں اور ساتھ ہی ایس پریس کر کے اس کو کچھ سکیل کر لیں اس کے بعد دوبارہ سے ای پریس کر کے اس کو ایکسٹروڈ کریں اور ایس پریس کر کے اس کو سکیل کر لیں پھر دوبارہ سے ای پریس کر کے ایکسٹروڈ کر کے اور ایس پریس کر کے اس کو سکیلڈ آن کر لیں اسی طرح دوسری طرف سے اس کو آپ نے ایکسٹروڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ایس پریس کر کے اس کو سکیل کر لیں اس کے بعد کی بورڈ سے این پریس کریں ایڈٹ میں جا کے آٹو میررر میں آٹو میرر کے آپشن کو کلک کر دیں اب کی بورڈ سے کی پریس کر کے نائف کے آپشن سے یہاں ایک کٹ لگائیں اور انٹر کر دیں اسی طرح پھر k پریس کر کے انٹر کر دیں پھر k پریس کریں اور انٹر کر دیں پھر K پریس کریں اور انٹر کر دیں اب فیس موڈ میں آکے ان تینوں سائٹس کو سیلیکٹ کریں کی بورڈ سے آئی کا بٹن پریس کر کے اور پھر دوبارہ آئی پریس کر کے انسٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے ایکسٹروڈ کے آپشن کر کے اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹرول کنٹرول آئی پریس کر کے ایک لوپ کٹ لگا لیں پھر دوبارہ کنٹرول آئی کر کے ایک اور لوپ کٹ لگا لیں یہ اس کے ونگز کے لئے ہم بنا رہے ہیں اب یہاں سے فیس کو سیلیکٹ کر کے آپ اس فیس کو سیلیکٹ کریں اور زیڈ ایکسس پہ کلک کر کے اوپر کی طرف آ جائیں ایسے ایکسٹروڈ کر لیں کلک کرنے کے بعد ایس پریس کر کے سکیل کر لیں اور اور پھر جی پریس کر کے اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں اس کے بعد آپ سائٹ والے انگل سے فرنٹ پہ آکے پھر جی پریس کریں اور اب زیڈ پریس کر کے اس کو اوپر کی طرف ایڈجسٹ کر لیں اس کے بعد اس کی بیک سیٹ پہ آئیں یہ فیس سیلیکٹ کر کے اور ثری پریس کر کے سائٹ یو پہ ہو جائیں اب جی پریس کر کے اور زیڈ پریس کر کے اس کو اوپر کی طرف سٹریٹ کر لیں اس کے بعد اس کی بیک سائٹ پہ آپ دو لوٹ کٹ لگائیں کنٹرول آر کر کے پہلے ایک لوٹ کٹ یہاں پہ لگا لیں پھر پنٹرول آر کر کے ایک لوپ کٹ اپ اس کے اپ پہ لگا دیں فیس والے موڈ پہ آکے اوپر والا فیس سیلیکٹ کریں اور کی بورڈ سے ثری کلک کر کے سائٹ بیو پہ آجائیں ای کا بٹن پریس کر کے اس کو ایکسٹروڈ کر لیں اوپر کی طرف اور اس کے بعد کلک کر کے اس پریس کر کے اس کو سکیل کر لیں اس کے بعد جی پریس کر کے اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں اس کو سائٹ بیو سے دیکھ لیں اب اس کو اپنے اوپر سے سکیل کرنا ہے ایس پریس کریں اور ایکس پریس کر کے ایکس ایکسس بے اس کو سکیل کر لیں دوبارہ ایس پریس کریں ایکس پریس کریں اس کو سکیل کر لیں ایس پریس کریں ایس پریس کریں ایکس پریس کریں اس کو مزید سکیل کر لیں اس کے بعد سائٹ والے فیس کو سیلیکٹ کریں اور ز ایکسس پہ کلک کر کے اوپر والے بیو میں آجائیں ایکسٹروڈ اس کو بھی کر دیں پھر اس کو سکیل کر لیں اور پھر جی پریس کر کے اس کو بیکس اٹھ پ لیں اس کے بعد پھر جی اور ز پریس کر کے اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف لیں جائیں اس کے بعد آپ شفٹ ای کر کے سیلینڈر کی آکشن پر کلک کریں اس کے ورٹیسز کو آپ تھرٹی سکس کر لیں اس کو آپ روٹیٹ کریں پار پریس کر کے اور ایکس پریس کر کے اور پھر نائنٹی پریس کر دیں تاکہ نائنٹی کے اینگل پر یہ روٹیٹ ہو جیا ہے اینٹر کر دیں اب اس کو جی پریس کر کے اور ایکس پریس کر کے سائٹ پہ لیں لیکن اس سے پہلے آپ اپنے موڈیفائر کی پروپیٹیز میں جا کے کلپنگ کو ڈیسیبل کر دیں دوبارہ سے آپ جی پریس کریں اور ایکس پریس کریں اور اس کو تھوڑا سائٹ پہ لیں ون پریس کر کے فرنٹ بیو سے دیکھ لیں اب پھر جی پریس کر کے اور زی پریس کر کے اس کو تھوڑا نیچے لیں یہ ہم انجن بنانے کے لئے کر رہے ہیں جی پریس کر کے اور ایکس پریس کر کے اس کو تھوڑا سوڑا سائٹ پہ لے جائیں اب اس کے سامنے والے فیس کو سیلیکٹ کریں انسیٹ کریں اس کے بعد ای پریس کر کے ایکسٹروڈ کر دیں ایکسٹروڈ کر کے پھر ایس پریس کر کے اس کو سکیلڈ آن کر لیں اس کی بیک سائٹ سے فیس سیلیکٹ کریں اس کو ایکسٹروڈ کریں سکیل کریں پھر ایکسٹروڈ کریں اور سکیل کر دیں اس کو کلک کرنے کے بعد ل پریس کریں یہ سارا سیلیکٹ ہو جائے گا اور پھر دوبارہ 3 پریس کر کے سائٹ بھی پہ ہو جائیں اس کو جی پریس کر کے اور وائی پریس کر کے تھوڑا پیچھے کر لیں اس کے بعد اس کے اوپر کا ایک فیس سیلیکٹ کریں ساتھ والا بھی سیلیکٹ کر لیں پیسے ایکسٹروڈ کریں اور اوپر سے ملا دیں اس کے بعد آپ کنٹرول آر کر کے یہاں ایک لوپ کٹ لگا لیں اور اس کے بعد آپ سائٹ والے ایک ایج کو سیلیکٹ کریں شفت و باگن دوسری ایج کو سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں سب ڈیوائٹ کریں اور یہاں اس کی ویلیو ٹو کر دیں اس کے بعد آپ یہ اوپر والے ایج کو سیلیکٹ کریں شفت و باگ کے نیچے والے ایج کو سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں سب ڈیوائٹ کی اپشن کو کلک کریں اور اس کے نمبر آف کارٹس آپ ٹوینٹی فائف کر دیں اس کے بعد آئی کی اوپشن کو کلک کریں انسیٹ کریں اور کلک کر دیں اس کے بعد ٹیو ایکسٹروڈ کے لیے تھوڑا سو اس کو ایکسٹروڈ کر لیں اس کے بعد آپ یہ میٹیریل پہ آجیں نیو کریں اور یہاں سے پلس کر کے ایک اور میٹیریل ایڈ کر کے نیو میٹیریل اس کا بیس کلر آپ ڈار کر لیں اس کو اسائن کر دیں یہ میٹیریل ویو میں آپ کو نظر آئے گا شفت ڈی کر کے اور پھر وائی پریس کر کے اس کو سائٹ پہ لے جائیں جی کر کے اور ایکس کر کے اس کو کھڑا باہر کی طرف کریں اس کے بعد اس کے جو فرنڈ کے گلاسز ہیں اس کو بھی ہم یہ کلر دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اس کے اوپر کلک کر دیں فیس والی آپشن پہ آ جائیں یہاں اوپر سے اس کو سیلیکٹ کریں شفت سیلیکٹ شفت سیلیکٹ تینوں کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ یہی میٹیریل بلیک جو لیا آپ نے اس کو اسائن کر دیں اسائن کا بٹن پریس کر دیں اس کے علاوہ یہاں انجن کے اندر آپ شفت آلٹ کلک کر کے یہ سارے اندر والے حصے سیلیکٹ کر لیں اور یہی بلیک میٹیریل اس کو اسائن کر دیں اس کے علاوہ اس کی جو یہ سائن والے فیس ہے اس کے لیے ہم ایک نیا میٹیریل ایڈ کر لیتے ہیں نیو اور اس کو ہم ریڈ کلر دے دیتے ہیں یہاں اس کو اسائن کر دیتے ہیں پرنٹ والے فیس کو بھی اور یہ پیچھے والے فیس کو بھی ریڈ میٹیریل دیکھیں اسائن کا بٹن دبا دیں شیفٹ آلٹ اور یہ وینڈوز کے اوپر کلک کر کے شیفٹ ڈ کریں اور پھر دوبارہ سے وائی ایسیس پہ لے جائیں اور یہاں تک اس کو آپ فیل کر دیں جی پریس کر کے اور ایکس پریس کر کے چھوڑا سا باہر کی طرف نکال لیں اس کے بعد آپ اپنے کی بورٹ سے ٹیل کے بٹن کو پریس کر کے آپ اپجیکٹ موڈ میں آ جائیں ایرو پلین کے اوپر رائٹ کلک کریں اور اس کو شیئر سموچ کر لیں اس کے بعد آپ میٹیریل کی اوپشن پہ آئیں اور اپنا جو پہلا میٹیریل ہے وائیڈ میٹیریل اس کو سیلیکٹ کر کے اور اس کی میٹیلک کی اوپشن کو بڑھا دیں اور اس کی رفنس کی اوپشن کو کم کر دیں اسی طرح بلیک میٹیریل پہ آئیں اس کی میٹیلک کی اوپشن کو بھی بڑھا دیں اور اس کی رفنس کو کم کر دیں اسی طرح جو آپ کا تھرڈ میٹیریل ہے ریڈ اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس کی میٹیلک کی اوپشن کو انکریز کر لیں اور ریفنس کو کم کر لیں تو اس طرح آپ کا یہ ایروپلین اب تیار ہو چکا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں